پچاس بگے میں کھیتی کرنا وہ بھی اتنی تکڑی پیداوار جیسا کہ آپ نرمہ دیکھ سکتے ہیں کسان کے دوارہ بوئی گئی ہے اور وہ بھی ایک انچی ٹیور سے تو ایک وگیانک طریقے سے جس کو اجرائیلی تقنیق بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کسان بھائی جو ہے کھیتی کر رہا ہے تو یہ کھیتی کس پرکار سے سمبو ہی ہے اس کے بارے میں آج آپ کو پوری جانکاری دی جائے گی تو کسان بھائیو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں کسان بھائیو نمسکر میں ستنرین بھیانا کھیت کسان یوٹیو چینل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کہ پانی کی بچت کے ساتھ کھیتی کس پرکار سے کی جا سکتی یعنی کہ اگر آپ کے پاس بہت کم ماترہ میں پانی ہے تو آپ اس کے ساتھ کس پرکار سے کھیتی کریں اور اس پرکار کی جانکاریوں کو دیکھتے رہنے کے لیے آپ اپنے چینل کو لال بٹن دبا کر کے سبسکرائب کر لیں گنٹی کے بٹن کرتے ہیں کسان بھائی آن نوٹیفکیشن آل کر دے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو ڈالیں اس کا نوٹیس آپ تک آس کے اور آپ سے میں رہتے ہیں اس کا لاوٹھاس کو اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور شاہد میں کسان بھائی اگر آپ کے پاس کوئی ایسی جانکاری ہے کومنٹ کے مادم سے اپنا نمبر دیں ہم آپ کو کول کر کے آپ کے جو نئی تقنیق ہے اس کی جانکاری کسانوں تک ویڈیو بنا کر کے پہنچائیں گے تو آئیے جانکاری دیتے ہیں کہ کس پرکار سے کسان بھائی جو ہے اس پرکار کی کھیتی کر رہی ہیں کسان بھائی یہ جو ہے کسان بھائی نے سولر پینل سے لگا رکھے ہیں اور سولر پینل کے اوپر انہوں نے اپنی سیٹنگ ساری کر رکھی ہے اس کے اندر کا جو ہے انہوں نے یہ ڈگگی بنائی ہے ڈگگی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھی ڈگگی ہے اور اس کو جو ہے ترپال کی سائطہ سے ترپال ویدی کا پریوک کیا ہے اور ترپال لگا کر کے کچھی کچھی کھدائی کر کے اس کے اندر انہوں نے ترپال لگایا ہے اور ترپال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا لگیا ہوا ہے سیت تلے ترپال کے اوپر لکھا ہوا ہے آئی ایس آئی مارکہ ہے عدیتیا جو کمپنی ہے اس کا یہ ترپال ہے پتا نہیں ہے کہاں سے انہوں نے خریدیا ہے اس کے لیے آپ نیٹ وغیر آپیں سرچ کر سکتے ہیں یہ ڈگگی کسان بھائیوں لگ بگ آپ کی سو فٹ کی لمبائی میں ہے اور آپ کی پچاس فٹ کی چوڑائی میں ہے اتنی ہی لمبائی اور چوڑائی جو ہے اس ڈگگی کی ہے یعنی کہ دو ڈگگی کسان بھائی نے بنای ہوئی ہے اب ان ڈگگیوں کو فلپ کرنے کے لیے کسان بھائی نے دو تین طریقے اپنائے ہوئے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو سامنے جو ہے ان کے ایک ایک انچی کے تین ٹیول اس کے اندر چل رہے ہیں اور ایک ایک انچی کے تیول جو ہے اس کے اندر تین انچی کے چل رہے ہیں یعنی کہ کل جو ہے کسان بھائی نے اس کے اندر لگ بگ آپ کی پانچے تیول ایک ایک انچی لگائے ہوئے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ میں آٹھ تیول تک چاروں کونوں پر بلکہ آٹھ کیا اگر میں کہوں آپ اس کے ساتھ میں پندرہ تیول بھی ایک ایک انچی چاروں اور لگا کر کے اپنی ڈگگی کو فلپ کرنے کے لیے سسٹم کر سکتی ہیں سولر سسٹم سے جیسے ہی دن نکڑتا ہے ساتھ میں جو ہے ٹیول شروع ہو جاتی ہیں ٹیول شروع ہونے کے ساتھ میں ہی جو ہے پانی اس کے اندر جمع ہونا شروع ہوتا ہے یہ کسان بھئیوں پورلی جو ہے ٹیول کے اوپر نرپر نہیں ہے بلکہ ان کے دوارہ جو ہے نہر کے کھاڑے کا ابھی اسی کے اندر پربند کیا گیا ہے یعنی کہ ادھر سے نہر کا پانی آتا ہے اور نہر کا پانی ادھر سے آگر کہ ادھر آ جاتا ہے یہاں سے جس ڈگگی میں کسان بھائی کو ڈالنا ہو اس کے اندر جو ہے اس پرکار سے ڈال دیا جاتا ہے اگر کھیت میں لگانا تو سیدھا لگا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے کسان بھائی نے کےول سیدھی نرمہ نہیں لگائی نرمہ کو جو ہے بیٹ کے اوپر بویا گیا ہے اور بیٹ پر نرمہ بونے کے لیے انہوں نے ایک مسین کھرید دی جو امن ویسو کرما ہے بڈو پٹی حصار وارے بناتے ہیں اچھا یہ بتائیے جب آپ نے اس کی بہجائی کی ہے تو اس کے اندر پھر پانی بغیر لگانے کی باری آتی ہے تو آپ کے پانی کی کتنے کچھ بچت ہو جاتی ہے اس کے اندر ہے پانی کی ستر پرسینٹ پرسینٹ ہے ہاں میرے بس ہے ہمارے جو آؤٹ لیٹ سے جو پانی لگتا ہے مerem تو ایک بگا میں ایک گھنٹے میں ایک بگا لگتا ہے اور یہ میرے ساڑے تین چار بگا نالی لگ جاتا اچھا نالیوں میں جب آپ چلاتے تو ساڑھے تین چار بھیگے میں آپ کا ایک بار میں پانی پی جاتی ہے ایک گھنٹے میں تو کافی بچتے ہیں ایک گھنٹہ میں ایک گھنٹہ ویسے ایک گھنٹہ میں ایک بھیگا اور ویسے ساڑھے تین چار بھیگے چلا جاتا ستر پرسنٹ کے مطلب آس پاس آپ کے پانی کی بچت ہے تو مینڈ پر لگی ہوئی اس کی کارنی ہے ہاں ہاں میں اس کی کارنی ہے اتنا پانی تو نہیں اس کہاں سے ایک مال لو پچیس بھیگے کے اندر چار بھیگے پسل پکتی ہے نرمے کے ہمارے اچھا میں نے پچیس بھیگے کے حساب سے بائیس بھیگہ نرمہ لگا رہا تھا پچیس بھیگے میں سے ویسے چار بھیگے مہتی ہیں بہت بڑی آپ نے مطلب پیدا لینے کا بیچار کر رکھا ہے ویسے ہم نے سنا تھا کہ اجرائیلی تقنیق سے کھیتی ہوتی ہے آپ کے یہاں دیکھ کر کے لگا کہ اجرائیلی تقنیق سے واسطہ میں کھیتی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو کسان بھائی اس پرکار وکاس آئی جی نے ہمیں جان کری دی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دنیا واد کسان بھائی جائے جوان جائے کسان